سادرسول صاحب آپ کی جانے باؤں گی کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی تبدیلیوں سے بیروکریسی پر لگی جو چھاپ ہے وہ ختم ہو سکے گی؟ دیکھئے بیروکریسی کے اندر پاکستان میں بہت سارے فارم چاہیے اس بات کے اوپر اور یہ کسی سیاست سے اس کا تعلق نہیں ہے کسی پلٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے کسی وقت یا کسی پرٹیکلر نظام سے اس کا تعلق نہیں ہے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ چند بنیادی چیزیں جس میں ہمیں قانونی طور پر کچھ جہوری تبدیلی کرنی پڑے گی آنے والے سالوں میں ہم آج کریں دو سال میں کریں چار میں کریں پانچ میں کریں لیکن دو ہزار تیس کا پاکستان سے پہلے پہلے ہمیں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی اس میں ایک ہمارا بیروکریسی کا نظام ہے اور بھی چیزیں ہیں ہمارا جیڈیشل اکاؤنٹیبلیٹی پروسس شاید چینج کرنا پڑا ہو جیڈیشل پروسسز ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی ہمیں اپنے پرسیجرز کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی سی پی سی سی آر پی سی جیسے قوانین کے اوپر لیکن ایک بنیادی چیز جو چینج ہونے والی ہے وہ سیول سرونٹ سٹرکچر ہے اس ملک کے اندر اس کی دو یا تین اس کی وجوہات ہیں لیکن جو بنیادی وجہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ سٹرکچر اتنا پھس گیا ہے پاکستان کے نظام کے اندر کہ جو کام آپ نے نہ کروانا ہو وہ کبھی کبھی آپ بیروکرسی کو دے دیں اور کبھی کبھی ایک رات کے اندر بیروکرسی ایسے کام کر دیتی ہے جو کہ ویسے دہائیوں کے اندر پاکستان کے اندر نہیں ہوتے تو یہ جو آبیٹری ایکسرسائز او اگزیکٹیف پاور ہے کہ ایک افسر بیٹھا ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ فائل آ کے چلے گی یا نہیں چلے گی کتنی دیر نہیں چلے گی ایک سیکشن افسر سے لے کے اوپر تک کہاں کہاں پہ اس پہ ابجیکشنز لگیں گی ان کو کیسے ریموو کیا جائے گا جب تک ہم اس سسٹم کے اندر پھسے رہیں گے انڈیپینڈنٹ انویسٹر انٹرنیشنل انویسٹر معیشت ہماری ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کو اوور کم کرنے کے لیے بیروکرسی کے اس مسئلے کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ جاتی ہو حکومت نے ایسائی ایف سی کریٹ کی اور اب ریاست اس ایسائی ایف سی کو اون کرتی ہے جس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو انویسمنٹس آرہی ہوں گی ان کو ہر سیکشن افسر ہر ڈیپٹی سیکٹری کے مرہونے منت نہ ہو ایک جگہ ہو جہاں سے یہ جہاں سے ایک پراپر قانونی طریقے سے یہ تمام مسائل یہ ہرڈلز جو ہیں تو انویسمنٹ یہ ٹھیک کر دی جائیں بہت اچھی بات ہے ہمیں اس طرح کے اقدام کے اوپر مزید فوکس کرنا چاہیے لیکن جیسے جیسے ہم ایسائی ایف سی اور اس طرح کی دیگر انیشیٹیفز کے ساتھ ہم کچھ چیزوں کو سٹریم لائن کریں گے ہمیں جو بنیادی مسئلہ ہے کہ ریگلر بیروکرسی کو بہتر کیسی کیا جائے گا تاکہ کل کو اس طرح کے ہمیں انسٹیٹیوشنز کے بغیر ہر شخص کا کام تیزی سے ہو رہا ہو اس ملک میں ہر شخص کا کام جلدی ہو رہا ہو تھانے لوگوں کو عزت دیتے ہو پتوار لوگوں کو عزت دیتی ہو ان کے کام کرتے ہو لوگ جاتے ہوئے ڈریں نہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو اس کے لیے ایک بنیادی نظام ایوالف ہونا ضروری ہے اللہ کرے کہ اس کی کچھ بنیاد ہماری انٹرم گورنمنٹ کے منسٹرز کم از کم کچھ اس کا راہ دکھا دیں کہ سیاست سے ہٹ کے ایک انڈیپینڈنٹ بندہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے برزنسمنٹ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کچھ راہ دکھا دیں جس پہ آنے والی حکومت میں میرا خیال ہے کانون سازی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے